آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ اگر آپ کا ای پاس ایکسپائر ہو جاتا ہے جیسے کہ آپ نے ایک دن کے لیے بنایا تھا اور آپ کا ای پاس ایکسپائر ہو گیا ہے یا پھر سات دنوں کے لیے بنایا تھا یا پھر کچھ گھنٹوں کے لیے ہی کیوں نہ بنایا ہو اگر آپ کا ای پاس ایکسپائر ہو گیا ہے اگر آپ کو پھر کہیں پہ جانے کی ضرورت پڑی تو آپ کو ای پاس بنوا لینا پڑے گا تو اسی ایپاس کو کس طریقے سے رینیو کریں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کمپلیٹ پروسس دکھانے والے ہیں تو چلیے ویڈیو میں ہم آگے بڑھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو ڈکسٹک سیلیک کرنا ہوگا تو یہاں پر ہم ڈکسٹک لے لیں گے اس کے بعد سامیٹ پہ کلک کریں گے اس کے بعد یہاں پر جب اس پیج پہ آئیں گے تو یہاں پر آپ کو لوگ ان کرنا ہوگا جب آپ پہلی بار آتے ہیں تو آپ ریشٹر ہیر پہ کلک کر کے ایک اکاؤنٹ کریٹ کر کے پاسورٹ کریٹ کرتے ہیں تو اسی موبائل نمبر کو یہاں پر ڈالیں گے اس کے بعد جو پاسورٹ بنایا تھا اسی پاسورٹ کو یہاں پر ڈال کر کے لوگ ان کریں گے اگر آپ کو پاسورٹ یاد نہیں ہے تو یہ یاد رکھیں کہ آپ یہاں پر پاسورٹ recover نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر کوئی ایسا option نہیں دیا گیا ہے تو آپ کو پاسورٹ یاد رکھنا ہی ہوگا نہیں تو آپ کو الگ نمبر سے ریشٹر کرنا ہوگا اس کے بعد آپ جب لوگ ان کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طریقے کا انٹر فیس آئے گا کیونکہ آپ نے پہلے سے کام کیا ہے اس میں ایک بار اسی پاس بنایا ہے تو یہاں پر آپ کو دیکھیں گے اپنا نام آپ کو مل جائے گا ڈیٹو بارت اور یہ ساری ڈیٹیل ہیں آپ کو یہاں پر مل جائے گی اگر آپ ایڈرس چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر چینج کریں گے انتہ یہی رہنے دیں گے تو ہم یہاں پر سیو پر کلک کریں گے اس کے بعد اپ ڈیٹ اس کے بعد یہ اپ ڈیٹ ہو گیا ہے تو اکی کریں گے کرنے کے بعد یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا یہاں پر ورک کیا ہوا ہے ڈوکومنٹس بھی کمپلیٹ ہے پھر ہم پر آئی چار میں تھری لائن پر کلک کریں گے اپس والا اپشن میں ہم کلک کر کے اپلائی فور اپس پر کلک کریں گے یہاں پر جیسے کلک کریں گے یہاں پر آپ کو ڈکسٹک سیلک کرنا ہوگا پھر ٹائپ آف ای پاس آپ کی اس کٹیگری کا ای پاس بنا چاہتے ہیں جھارکھان سے باہر جانا چاہتے ہیں یا پھر جھارکھان میں رہ کر کے ہی کسی دوسرے زلے میں جانا چاہتے ہیں یا پھر اپنے زلے کے اندر ہی رہنا چاہتے ہیں تو مجھے زلے سے باہر جانا ہے تو یہ دوسرا اول اپشن چیز کریں گے سیو پر کلک کریں گے اس کے بعد یہاں پر فرم کھل کے آ جاتا ہے تو آپ کو یہاں پر کنیٹ ایڈرز فیل کرنا ہوگا اس کے بعد وزیٹنگ سٹیٹ یعنی کہ ہم جھارکھان اس کے بعد یہاں پر ڈکسٹک سیلک کریں گے اس کے بعد یہاں پر وزیٹنگ ایڈرز ڈالیں گے اس کے بعد ای پاس کٹیگری ہم چوز کریں گے چلیے ہم سادی میں جا رہے ہیں تو یہاں پر میریج ہم چوز کریں گے اس کے بعد یہاں پر ٹائپ آف جرنی ہم چوز کریں گے آپ ون وی کے لیے جانا چاہتے ہیں یا پھر ریٹن آئیں گے تو یہاں پر ہم جا کر کے آنا بھی چاہتے ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ ٹائمین چوز کریں گے چلیں پانچ بجے سے اس ایپاس کو میں ویلیڈ مانوں گا اس کے بعد یہاں پر میں گیارہ بجے ریٹن آ جاؤں گا رات کو اس کے بعد یہاں پر ویکل ہمیں چوز کرنا ہوگا فور ویلر ہے یا ٹی ویلر اس کے بعد یہاں پر ہم فور ویلر چوز کریں گے یہاں پر ویکل کا نمبر ڈالیں گے یہاں پر ویکل کا نمبر ہم ڈال دیں گے اس کے بعد جتنے ہیں سبھی کو ہم فالو کرتے جائیں گے یہاں پر سارے بوکس کو فیل کرنا ہوگا اس کے بعد ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے آپ کو اسی تھی لائن پر کلک کرنا ہوگا یہ پاس اول اپسٹین پر کلک کریں گے ڈاؤنلوڈ ڈی پاس پہ ہم کلک کریں گے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ یہاں پر ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے تیار ہیں تو آپ کو کچھ اسی طریقے سے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں پھر یہاں پر پرینٹس سٹیفکٹ پر کلک کریں گے تو آپ ڈاؤنلوڈ کر پائیں گے موسیقی